بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو میں جو ہے آپ کو بتایا جائے گا تو ویڈیو گانا تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو کوئی بھی بار جو ہے وہ مس مت کریے تاکہ جس کے پاس یہ مشین ہے ہائر کی جس کا موڈل ہے وہ دکھتا چلو یہ ہائر کی مشین ہے واٹ آچ ایچ ایم ساری ایچ ایوڈیو ایم ایٹی فائیو ایٹو سکس ہے اچاسی آٹھ سو چھپیس تو اس کے تمام جتنے بھی اس کے فنکشنز ہیں ان کے بارے میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں میں ویڈیو کا انٹر تک ضرور دیکھئے گا آپ کو اس سے بہت زیادہ جو ہے نالج اور فائدہ ہوگا تو ویڈیو اپنے سٹارٹ کرتے ہیں بغیر تائم ویسٹ کی ہے تو سب سے پہلے دوستو اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کون کون سا بٹن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹارٹ ہے پوش ہے یہیں سے سٹارٹ اور یہیں سے جو ہے جو ہے پلے اور یہیں سے جو ہے یہ بند کی پوز کی جا سکتی ہے اور یہ پروسس کا بٹن ہے جس میں واتر لیوین واش ٹائم رائنز سپن اور ڈیلی ٹائم جو آپ اس کو اپنے حساب سے سٹ کر سکیں اور یہ یہاں سے آپ پروسس کا بٹن دبائیں گے اور یہاں سے سٹن کریں گے اور یہ ہے پروگرم جس میں مختلف ہے نارملی ہے ڈیپ کلین ہے ڈیلیکیٹ ہے ایر ڈرائی ہے ہیوی اسپن اور کلک کا بٹن ہے تو یہ کیسے کام کرتے ہیں تو اس کے بارے میں جو ہے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں تو سب سے پہلے دوستو ہم اس کو پاور آن کریں گے تو یہاں سے جو ہے ہم پروسس کا جو بٹن ہے وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا آگئی آپ دیکھ سکتے ہیں واتر لیوین کے اوپر جو ہے اس کا لائٹ آن ہے تو آپ نے سٹ جو ہے یہاں سے کرنا ہے یہ میں سٹ کیا اس کے پر آگیا یہ لیول سکس آگیا آپ اس کو جو ہے یہ ون سے لے کے ٹین تک جو ہے اس کا واتر لیولنگ ہے وہ آپ اپنی حساب سے جتنے آپ کے پاس کپڑے ہیں اس حساب سے جو ہے آپ اس کو سٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے ون ٹچ جو ہے آپ صرف آن کریں گی تو یہ میں پانی کا لیول جو ہے اس سے وہاں پر آکے سٹاپ ہو کے تجھے چلنا شروع ہو جائے گا تو ابھی نیکس آتے ہیں تو نیکس دوستو یہ واتر لیولنگ ہو گیا یہ آگیا اپنا واشنگ ٹائم اس میں تو تو واشنگ کا ٹائم جو ہے ایک منٹ سے لے کے اوندرہ منٹ تک جو ہے سیٹ ہے وہ آٹو ہے اب اس کو کر کے تو اس کو جو ہے آپ چلا سکتے ہیں واتر لیولنگ ہے گی پندرہ منٹ کی وہ اس کی آپ موشہ کرے گی اور اس کے بعد جو ہے نیکس جو ہے آگے وہ چلتا جائے گا اسی طرح سے دوستو یہ آگیا ہمارا واش آگیا اس کے بعد آگیا رائنز ٹائم آگیا رائنز ٹائم دوستو یہ تین سے وان سے لے کے تین تک ہے مطلب کہ یہ ایک سے لے کے تین تک جو ہے ٹائم یہ رائنز کرے گی رائنز مطلب یہ پانی لے گی پانی لے کے اس کپڑوں کو اچھی طرح سے ہنگار کے پھر دین کر دے گی اور اس کے بعد دوبارہ پھر پانی لے گی مطلب کہ آپ تین دفعہ یہ پروسس سے کروا سکتے ہیں تو دوستو نیکسٹ آگیا ہمارا سپین پہ سپین پہ بھی آپ یہ ایک سے لے کے ساتھ منٹ تک جو ہے سپین کا اس میں ٹائم لگا سکتے ہیں یہاں سے مون کریں گے تو یہ تین منٹ اس کا پانی ڈرین ہونے کا اور سات منٹ جو ہے اس کا جو ہے ٹپ کا سپین وہ کرے گی اچھا دوستو یہ ابھی جیسے ہی خالی تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ دس منٹ سے آٹھ منٹ تک آگیا ہے کیونکہ اس میں جو ہے پانی نہیں تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سپین جو ہے وہ چل پڑا ہے دوستو نیکسٹ جو ہے وہ نیکسٹ آم آ جاتے ہیں اس کا اس کو آف کرتے ہیں دوستو اس میں ڈلے ٹائم جو ہے دوستو اس میں ڈلے ٹائم جو ہے اس میں ایک گھنٹے سے چوبیس گھنٹے تک کا جو ہے اس میں ڈلے ٹائم جو ہے وہ آپ اس میں سٹکا سکتے ہیں دوستو یہ یہ آپ نے اون کی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بلنگ کر رہا ہے تو پورا ایک گھنٹے کے بعد یہ آٹھو جو ہے یہ چلنا شروع ہو جائے یہ مشین آپ اس میں کپڑے اپنے ڈال کے چھوڑ دیں اس کو دو پانی بھی ہوتی لے گئے گئے گھنٹے کے اندر جو ہے اور ساتھ میں پھر یہ اپنا پورا واشنگ کا پروسس کرے گا تو ایک گھنٹے سے چوبیس گھنٹے تک جو ہے آپ اس میں ٹائم ڈلے جو لگا سکتے ہیں کہ یہ چوبیس گھنٹے بعد اگر آپ نے کہیں کام گئے ہوئے ہیں آپ باہر ہیں کہ میں اتنے گھنٹے بعد آؤں تو میرے کپڑے جو ہیں وہ مجھے واش ملیں تو دوستو یہ تھا اس کا پروسس کا جو بٹن ہے جو اس میں کون کون سے اور کس طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ تھا تو نیکسٹ دوستو چلتے ہیں آگیا ہم ہم اس کے پروگرام پر یہ پروگرام جس میں یہ ڈیپ کلین وول ڈیلیکیٹ ایر ڈرائی ہے اس میں ہیوی ہے اور سپن ہے کوک ہے اور یہ نارملی اب جب بھی ہم یہ چلائیں گے اس کو جیسے کہ یہ ہم نے آن کیا تو یہ نارملی کے اوپر جو ہے نارمل جو ہے اس کے اوپر یہ آن ہوگا اور کیسے ہی ہم اس کو پلے کریں گے یہاں سے آن کریں گے تو یہ چلنا شروع جیس میں ہوگا دوستو کیا ہوتا ہے اس میں نارملی جو آپ کے ترمیان نے زیادہ گندے کپڑے نہیں کم گندے کپڑے ہوں ان کو استعمال ہونے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ نارمل جو ہے یہ اس لئے یوز ہوتا ہے اب نیکسٹ جو آتے ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں تو یہ ہم اس کو آن کرتے ہیں اور یہاں سے ہم آگے ہول پر دوستو وول کا جو فنکشن ہے وول واش کا دوستو یہ پروگرام ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نازل کپڑے جو ہیں وہ اس آپشن کے اوپر آپ واش کر سکتے ہیں اور جو نیکسٹ ہے اس کو واش کر سکتے ہیں نیکسٹ جو ہے ڈیلیکیٹ ڈیلیکیٹ کا جو فنکشن ہے دوستو یہ اس میں کس قسم کے کپڑے ڈالتے ہیں یہ میں بتاو اس میں دوستو ریشمی کپڑے جو بالخصوص ریشمی کپڑے دھونے کے لیے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے پروگرام تو آپ اس میں ریشمی کپڑے جو ہے وہ اس کو ڈیلیکیٹ پر آپ اس کو دھو سکتے ہیں اور بہت ہی سیفلی آپ کے ہر جو کپڑے ہیں ان کو یہ واش کرے گا تو نیکسٹ اس کا جو ہے یہ ائر ڈرائے اس پر چلتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ائر ڈرائے اور ائر ڈرائے اس میں کس لیے ہوتا یہ اس پروگرام سے ملخصوص یہ پروگرام جو ہے بیٹک کپڑے جو ہوتے ہیں بیٹک کپڑے وہ آپ اس سے جو ہے وہ واش کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہم جلتے ہیں دوستو ڈیپ کلین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیپ کلین ڈیپ کلین دوستو نسبتاً بڑے بھارے اور زیادہ جو ملے کپڑے ہیں ان کی دھولائی کے لیے جو ہے یہ آپ ڈیپ کلین کا جو اپشن ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو نیکسٹ آگئے ہم ہیوی پہ تو دوستو جو ہیوی کا فنگشن ہے اس میں آپ بیٹ شیٹ تو لیے پردے اور دیگر جو بھاری کپڑے ہیں وہ آپ اس میں واش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نیکسٹ جو ہے وہ سپینر سپین یہ اس میں آپ جو ہے اس کو صرف سپینر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کپڑے سارے دھونے کے بعد آپ اس میں اکیلے سپین کر سکتے ہیں تو دوستے نیچے آگئےے کپکٹن تو کپکٹن جو ہے دوستو یہ بھی اس میں جو ہے بلکل جو ہیں ہلکے میلے کپڑے بلکل حلقے میلے کپڑے جو ہے آپ اس میں دھوسکتے ہیں جیسے کو بچوں کے کپڑے جو ہے وہ اس دھوسکتے ہیں وہ تھوڑے سے کم میلے ہوتے ہیں یا وائٹ جو کپڑے ہوتے ہیں وہ آپ اس میں اس پروگرام میں یوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا جو ہے جو پروگرام کا جو تھا اس میں کون کون سے پروگرام اور کیسے اور کس کپڑوں کے لیے یوز ہوتے ہیں وہ بتائیں تو نیکسٹ دوستو ہم آجاتے ہیں اس کے لگتا ہے تو ہم نے اس کو آن کیا آن کرنے کے بعد یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور پروسس اور سیٹ کا جو بٹن ہے دونوں کو ایک ہی دفعہ جو ہے پوش کریں گے تو یہ دیکھیں جائر لاک کا جو ہے انڈکیشن دینا شروع کر دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ بٹن کاملکت ہے ایون جو ہے یہ پاور کا بٹن بھی جو ہے وہ لوک ہو گئے سکتے ہیں تو اس کو ان لوک کرنے کے لیے بھی دوستو ایسے ہی سیم اسی طریقے سے جس طرح آپ نے اس کو لوک لگایا اور اس کا جو ہے یہ ان لوک ہو گیا تو آپ اس میں یہ آپ کے سارے جو ہے اب بٹن جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور نیکسٹ یہ آگئے دوستو ٹپ کلین کے لیے ٹپ کلین جی دوستو تو ٹپ کلین کے لیے کیا کرنا ہوگا ہم نے یہاں سے پاور آن کریں گے اور سیٹ اور پروگرام کا جو بٹن ہے اس کو ہم اکٹھے سے جو ہے اس کو دبا دیں گے اور یہ ٹپ کلین کا جو ہے آپشن جو ہے یہاں پہ آگئے اور ساتھ میں ہم نے اس کو آن کر دینا تو دوستو ٹپ کلین جو ہے اس کا پروسس جو ہے تقریبا میں آپ کو بتاتا چلوں یہ کافی لنٹھی ہے یہ آپ کو اس کو جو ہے کر کے تو چھوڑنا پڑے گا یہ تقریبا پانس سے بارہ گھنٹے کا اس کا پروسس ہے جس میں آپ کا ٹوٹلی جو ہے ٹپ اندر جو ہے آپ کو یوز کرتے ہیں دو مہینے تین مہینے کے بعد یا پندرہ بیس دن کے بعد اس کو لازمی جو ہے اس کو واش کریں اسے آپ کا ایک گیل پوکس بچا رہے گا اور دوسرا جو ہے مشین جو ہے زیادہ زردی خراب نہیں ہو تو اس کا اسے آپ نے آن کر دینا یہ اٹومیٹکلی جو ہے پانس سے بارہ گھنٹے تک جو ہے کا تک جو ہے اس کا ٹپ کلین کا پروسس ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ہائر کی فلی آٹومیٹک واشنگ مشین پر جس کا موڈل ایچ ڈیو ایم پچاسی آر سو چھپیس آئیوان ٹچ اس کے اوپر تھا تو ویڈیو کیسی لگی ہمیں بتائیا گا ضرور اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے گا اور ہماری ویڈیو پر جو نئے ہیں وہ ہماری ویڈیو کو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی انفرمیٹڈ ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے گا بہت سار دعاوں کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا